السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز راب دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمر دوستو گندم کے ریٹس کے بارے میں آج کی معلومات آپ کو دیں گے کہ گندم کا جو ریٹس ہے وہ کتنے صوبوں کا تیہ ہو چکا ہے اور کتنا ریٹس مقرر ہو چکا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چوبیس ملین ٹن جو ہے گندم جو ہے حکومت پاکستان نے توقع کی ہے کہ ایز دفعہ ہارویسٹنگ کے دوران جو ہے وہ گندم کی اوسط پیداوار آئے گی اور اسی پیداوار کی وجہ سے دوستو چوبیس لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ حکومت چودہ لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ حکومت پاکستان خود خریدے گی کسان اسے تو اور دوسری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے صوبہ جو ہے وہ اس نے اپنی گندم کا ریٹس مقرر کر دیا ہے اور گندم کا ریٹس انہوں نے تقریبا تقریبا بچار ہزار چار سو روپے مقرر کیا ہے مطلب بلوچستان حکومت نے اور دوستو بتاتے چلیں کہ کہیں خبر آ رہی ہے چار ہزار تین سو روپے نہیں لیکن چار ہزار چار سو روپے جو ہے انہوں نے اپنا گندم ریٹس اپنے صوبائی جو کوٹا ہے ان کے بنیاد پر کمل کی ہے اور وہ صرف پچاس ہزار تن جو ہے گندم جو ہے وہ خریداری کرے گی ہے کیونکہ وہ چھوٹا صوبہ ہے وہاں کے فارمار جتنے کسان ہیں ان کو ڈبل فائدہ ہے اور اچھی پیدوار دے لیکن دوسرے جو صوبہ جات ہیں ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ کے پی کے اندر جو خیبر تنخواہ کے اندر حکومت ہے مطلب پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو انڈیپینڈنڈ امیدوار ازاد علی امین خان گنڈا پور تھے انہوں نے جو مطلب گندم کا ریٹس مقرر کرنا ہے وہ تین سے چار دن کے اندر کرے گا اور اس نے بھی کہا ہے کہ گندم کا ریٹس کی سانو کو اچھا دیا جائے گا اور سبسیڈی فرام کی جائے گی حکومت کی طرف سے مطلب حکومت کی طرف سے کے پی کے حکومت کی طرف سے اور گندم کا ریٹس کے پی کے اندر بھی چار آزار دو سو روپے مقرر ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں ابھی تک یہ فیڈرل مطلب سمری وغیرہ کوئی فیڈرل حکومت کو نہیں بیجی گئی کے پی کے حکومت کی طرف سے کہ گندم کا ریٹس اتنا ہوگا بلوچستان پنجاب اور مطلب سندھ کے اندر جو گندم کے ریٹس سے وہ مقرر ہو چکے ہیں ابھی تک خیبر پتنخا کے اندر یہ ریٹس مقرر نہیں ہوا تو دوستو آپ کو بتاکتے چلیں کہ توقع زیادہ رکھی جا رہی ہے کہ چار آزار دو سو روپے ہی ریٹس مقرر کیا جائے گا پنجاب کا ریٹس جو ہوتا ہے اس دفع بلوچستان میں بھی جو پنجاب کا ریٹ ہوتا تھا پہلے پلوچستان میں وہی ہوتا تھا لیکن اس دفع بلوچستان نے الگ ریٹس مقرر کیا ہے اور کے پی کے بھی الگ جمعہ مطلب ریٹس جو ہے مقرر کرنے جا رہا ہے تو دوستو آپ کو یہی اہم معلومات انشاءاللہ اللہ دینے تھی ملیں گے گگلوڑک ساتھ اللہ حافظ